ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں شازو پیٹس چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو جاوہ فنچ کے ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا یہ ریٹ اگست اور سپٹیمبر دوہزار تیس کے ریٹ ہیں ان ریٹس کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بیچنے میں نقصان نہ ہو اور نہ ہی آپ کو خریدنے میں نقصان ہو آپ کو تمام جاوہ کے ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا چاہے وائٹ جاوہ ہو چاہے سلور جاوہ ہو گرے جاوہ ہو فون جاوہ ہو اوپل جاوہ ہو البائنو جاوہ ہو سب کے ریٹ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلیں گے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے وائٹ جاوہ کی بات کرتے ہیں دیکھیں وائٹ جاوہ کا پتھا آپ کو ملے گا 3500 سے 4000 روپے تک کا پیر اور آپ کو ایڈلٹ ملے گا 6000 سے 7000 روپے تک کا پیر اب جب بھی میں آپ کو جاوہ کے ریٹ بتاؤں گا تو وہ پیر کے ریٹ ہوں گے چاہے پتھو کے ہوں یا بڑے کے ہوں گائز اب بات کرتے ہیں گرے جاوہ کی جس کو بلیک جاوہ بھی کہا جاتا ہے اس کے پتھو کا جوڑا آپ کو ملے گا 2500 روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا آپ کو ملے گا 4000 سے 4500 روپے تک کا یہ بات آپ سب کو پتا ہے کہ گرے جاوہ تمام جاوہ میں سب سے سستی جاوہ ہے اور اس کے ریٹ بھی کافی اچھے ہیں اگر آپ گرے جاوہ بھی رکھیں گے تو آپ اچھا خاصا پروفٹ کما لیں گے اب بات کرتے ہیں سلور جاوہ کی جو میرے حساب سے سب سے بیس جاوہ ہے اس کے پتھو کا جوڑا آپ کو ملے گا 5000 سے 4500 روپے تک کا اور ایڈلٹ جوڑا آپ کو ملے گا 8000 سے 4500 روپے تک کا اگر تمام جاوہ کو کمپیر کیا جائے تو جاوہ فنچ کے اندر سلور جاوہ سب سے بیس جاوہ ہے کیونکہ اس کے پرائس نہ ہی بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم ہے آل ٹائم بلوک بسٹر جاوہ یعنی فون جاوہ کی فون جاوہ کے پتھو کا جوڑا آپ کو ملے گا 16000 کا اور ایڈلٹ جوڑا آپ کو ملے گا 30000 روپے کا جس کے پاس اس ٹائم پہ فون جاوہ ہے جس نے فون جاوہ کو ہولڈ کیا تھا سیل کرنے کے بجائے وہ شخص اس وقت فون جاوہ سے بہت کمارا ہوگا اس بریڈر کی عیدے ہو چکی ہوں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جس نے بھی فون جاوہ خرید نہیں ہو وہ فون جاوہ خرید سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زیادہ کونٹیٹی میں نہ خرید دیئے گا کیونکہ میں کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کرتا کہ جب برڈ کے ریٹ بڑے ہوئے ہوں تو آپ برڈ کی پرچیزنگ کریں اب بات کرتے ہیں البائنو ریڈ آئی جاوہ یہ جاوہ بریڈرز کی نزدیک فون جاوہ کے بعد سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے پتھو کا جوڑا آپ کو ملے گا بارہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک کا اور ایڈلڈ جوڑا آپ کو ملے گا بیس ہزار سے بائس ہزار روپے تک کا یہ ایک ویک بلڈ ہے ریڈ آئی برڈ ہے اس لئے نیو کمر کو نیو فینسیر کو میں بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ اسٹارٹ میں البائنو ریڈ آئی جاوہ رکھے نیو فینسیر کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بلکل وائٹ جاوہ کی طرح ہوتی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف اور صرف آئیز کا ڈیفرنس ہے البائنو جاوہ کی آئیز ریڈ ہوتی ہیں اور وائٹ جاوہ کی آئیز بلیک ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان دونوں جاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے صرف البائنو جاوہ کی ریڈ آئیز ہونے کی وجہ سے اس کی پرائز وائٹ جاوہ جو کے بلیک آئیز ہوتی ہے اس سے پانچ گنا زیادہ ہے گئیز اب بات کرتے ہیں اوپل جاوہ کی دیکھیں اوپل جاوہ کے سر کے اوپر سلور شیڈ ہوتا ہے کمر پر یہ بلکل وائٹ جاوہ اور البائنو جاوہ کی طرح نہیں ہوتی تھوڑا ڈیفرنس ہے اس میں اور اسی وجہ سے اس کے پرائز بھی زیادہ ہے دیکھیں اس کے پٹھوں کا جوڑہ آپ کو ملے گا انیس ہزار روپے کا اور ایڈل جوڑہ آپ کو ملے گا پچیس ہزار روپے کا ویورز آپ کو میں نے تمام جاوہ کی پرائزز بتا دی ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ بات سننے آپ کے مطلب کی بات ہے یہ جو میں نے آپ کو پرائزز بتائی ہے نا دیکھیں برٹ کی پرائزز کبھی بھی فکس نہیں ہوتی یہ جو ہے ایسٹی میٹڈ پرائزز ہیں جاوہ کی خاص طور پر پاکستان کے کراچی شہر کی یہ پرائزز ہیں پاکستان کے مزید شہروں میں علاقوں میں لاہور حیدراباد سکھر لڑکانہ ان علاقوں میں جو پرائزز ہیں نا وہ پانچ سو ہزار روپے اوپر نیچے ہو سکتی ہیں جو جاوہ آٹھ ہزار روپے تک کی ہے اور جو جاوہ بیس ہزار سے اوپر کی ہے ان کی پرائزز میں دو ہزار سے تین ہزار کا فرق بھی آ سکتا ہے تو ان باتوں کا آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوس نہ ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی صورت آپ کا سو روپے کا بھی نقصان ہو تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل نوٹیفکیشن آئگن کو ضرور آن کریے گا اب ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ